اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن ویڈ سی اچ سو دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیویسٹری میں میٹرک انٹر ایپتوے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیکوم میں اور اس میں درست نظامی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے کہ آپ اس میں اپلائی کر لیں تو کچھ سٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلا ڈیٹ اکسٹرینڈ ہوگی تو اب یہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیویسٹری میں دوبارہ بھی ڈیٹ اکسٹرینڈ کی ہے تو اس کی ویڈ لیٹ فی آپ کو فی پی کرنی پڑے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی ایکسٹر فی پی کرنی پڑے گی تو دیکھتے ہیں کیا کیا پروسیجر ہے اور کیسے کیسے اپلائی کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ رکھ دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ اینڈ پی شیئر بھی کریں تو اس کے پہلے اگر آپ نے میری پلائی لیسٹ ایکسس نہیں کری جس میں میں نے ساری سکولشپ میں مرے بھی بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آل یونیویسٹری کی سپنگ انفارمیشن کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے تو اس کو لازمی ایکسس کر لیں ان دونوں کا لنگ آپ لوگوں کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا تو اس کے بعد دیکھیں علامہ ایک بال اوپن یونیویسٹری اسلام آباد داہلہ سمیسٹر بہار ٹونٹی ونٹی ٹو داہلے کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ساتھ مارچ ٹونٹی ٹو فی لیٹ فیز کے ساتھ انہوں نے سپیشل آگے منشن بھی کیا ہوا ہے میٹرک سکینڈری سکول سارٹیفکیٹ میٹرک جنرل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میٹرک درس نظامی سانویہ آمہ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہائر سکول سارٹیفکیٹ انٹرمیڈیٹ آپ کر سکتے ہیں اس میں ایف اے جنرل آئی کوم ایف اے درس نظامی سانویہ خاصہ اس کے بعد بیرونے ملک پاکستانی کے لئے پروگرامز ہیں یونیویسٹری کے نئی پلیسی کے مطابق آپ تا دنیا میں جتنے بھی رینے والے اوورسیز پاکستانی سیکنڈری سکول سارٹیفکیٹ ہائر سکنڈری سکول سارٹیفکیٹ ایف اے جنرل اور آئی کوم میں داہلہ لے سکتے ہیں آپ ان پروگرامز سب میں داہلہ لے سکتے ہیں ان پروگرامز کو ان پروگرامز کو یونیویسٹری کی آن لائن میلیمنٹ کے تحت پیش کر رہی ہے آپ آن لائن اس میں اپنی اسائنمنٹ آن لائن جمع کروائیں گے ٹوٹلی آپ کا سسٹم آن لائن ہوگا اور اگر آپ نے پروسپیکٹس اگرہ لینی ہے تو آپ اس کا آن لائن اس پہ لے سکتے ہیں اس کی جو فی ہے پروسپیکٹس ہی وہ ایک سور پہ ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی میں بتاؤں گا آگے کہ آپ نے کیسے پروسپیکٹس حاصل کرنے اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں آپ آن لائن فی سمیٹ کروا سکتے ہیں بایا بینک چلان جیز کیش ایزی پیسہ یو پیسہ کی مبائل ایپ سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ جاری طلبہ طلبہ یونیویسٹی میں آن لائن داخلہ فارم کے ساتھ بزری ہے چلان برانچز آپ نے دیئے گئے مکررہ تاریخ تک جمع کروائیں آپ نے مترہ تاریخ کے اندر آپ نے سمیٹ کروا دینا ہے چلان کی کپی آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنی ہے داخلہ فارم پر کرتے وقت آپ نے سب سے پہلیس بات کا خیار رکھیں کہ اس کو مطلبہ پرگرام کو آپ نے ٹک کر لیا ہے جس میں بھی آپ نے اپلائی کہ اس کو لازمی ٹک کرنا ہے آپ نے نئی طلبہ کے لیے فیس جب اتروانے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اپنا داخلہ فارم اور دیگر ضروری دستاویزات کے ذریعے آپ کو یونیویسٹی میں بجوانا ہوگی آپ ٹی سی ایس میل ایز ای آپ کوئی بھی کر دیں گے اس کے بعد فیس چلان کے ساتھ آپ یونیویسٹی کا اڈریس دیا ہوگا تو آپ نے چلان آپ نے ٹی سی ایس کروانا ہے یا پوسٹ اڈریس کے ذریعے فافے کسی لفافے میں ڈال کے آپ نے یونیویسٹی کو پوسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دیس ایز ایفیشل ویب سائٹ آف لامک وال اوپنی یونیویسٹیز میں دیکھیں ابھی بی ایس کے بھی ایڈمیشن اوپن ہے ایم ایسی کے بھی ایڈمیشن اوپن ہے ابھی بھی آپ اس میں ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کہنا ہے اپلائی کا لنک کا اوپلاؤنگ ڈسٹیوشن میں مل جائے گا آپ کے ایدھر دیکھیں کوسٹن آمسر کا بھی سلسلہ ہے ان کے پاس آپ کے سٹوڈنٹ کے جو بھی کوسٹن ہوں گے ان سب کے ایدھر انہوں نے بتایا گیا اس کے ساتھ ایدھر ڈاؤنلوڈ پراسپیکٹس آپ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ پراسپیکٹس کے لیے دیکھیں ایدھر پراسپیکٹس دس نظامی کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا انہوں نے بتایا گیا ہے کہ اس کا جو وی سی پیار اکون ہے اور ٹوٹلی وائس چینس تھے تو اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کا لنک آپ لوگوں کو ڈسٹیوشن میں مل جائے گا آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کریئٹ نیو اکاؤنٹ آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کریں گی تو آپ کے پاس اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا آپ نے اپنی ای میل دینی ہے یا آپ نے فون نمبر دینی ہے دونوں میں سے ایک چیزیں دینی ہے پھر آپ نے پاسفرڈ اور کنفرم پاسفرڈ کر کے آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کر دینا ہے اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا ای میل اور پاسفرڈ یوں بھی سیٹ کیا گا اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے لوگن لوگن کرنے کے بعد آپ کے آگے کوئی سٹیپ مانگے گا ریکوائیڈ ہوں گے تو وہ سٹیپ آپ نے ایز ایٹیز انٹر کرتے جانے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فی چلان بھی ایک جنریٹ ہو جائے گا جو آپ نے پے کرنا ہوگا فی چلان آپ نے جس میں بھی پے کرنا ہوگا آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو کہاں کہاں پہ پے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ساری سمجھا دیئے جتنے بھی کوئیسٹن وغیرہ تھے آپ کو سمجھ لگی ہوگا اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ بوکس میں میں سے پوچھ سکتے ہیں ادھر بائیز آپ کی انسا کنٹیکٹ نمبر نیچے دیا گیا زیرو فائیو ون ٹریپل ون ڈبل ون ٹو فور سکس ایٹ ان سے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری یعنی بلی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اپنے میزبان کو دیجی اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ